السلام علیکم سٹوڈرنس آپ دیکھ رہے ہیں چینل جس کا نام ہے پڑھائی گھر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو سٹوڈرنس آج ہم آپ کو سیکنڈ یار کی اردو کی درسی کتاب کے سبق کا خلاصہ بہوالہ مصنف بیان کریں گے تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی دسکشن کے جانے پڑھائی گھر میں خوش آمدید سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مثال پاکستان کی چونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے نیا قانون حوالہ مصنف یہ افسانہ نیا قانون مشہور افسانہ نویز سادت حسن منٹو کے کلم کی کاوش ہے عدبی دنیا میں سادت حسن منٹو کا شمار صفحے اول کے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے اردو افسانہ کی تاریخ سادت حسن منٹو کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی سادت حسن منٹو نے جس زمانے میں آنکھ کھولی اس وقت بھوک افلاس بیماری جنون ظلم و جبر اروج پر تھا معاشرہ بے چین اور بے سکون تھا اس دور میں منٹو نے لکھنا شروع کیا تو ان کی تحریر آسمانے عدب پر ان کی شہرت کا اعلان کرتی نظر آتی ہے خلاصہ منٹو کا افسانہ نیا قانون پرسگیر میں فرنگی اقتدار سے نجات پانے اور مسلمن آنے ہند کی قیام میں پاکستان کے لیے پھرپور جدو جہد کے دور سے تعلق رکھتا ہے تحریک ازادی اس تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ ہر ہندوستانی خواہ وہ کسی معاشرتی سطح یا طبقہ سے تعلق رکھتا ہو غلامی کی زنجیریں توڑ دینے کے لیے بے چین تھا نیا قانون کا مرکزی کردار منگو کوچوان کا ہے یہ انپڑ مگر سمجھدار وطن محنت کش اور دوسرے انگنت قریبوں اور ناداروں کی طرح انگریزوں کی صورت سے بے زار تھا کوچوانوں میں منگو کوچوان کی خاص عزت کی جاتی تھی وہ اس سبب کہ وہ اپنے تانگے کی سواریوں کی سیاست کے موضوعات پر گفتگو سن کر جو کچھ سن کر آتا وہ اپنے ساتھیوں کو بطور خبر سناتا کبھی وہ سپین میں جنگ شروع ہونے کی خبر سنا کر دوسرے کوچوانوں پر اپنی باخبری کا تاثر قائم کرتا تھا اور کبھی ہندو مسلم فسادات پر اظہار خیال کرتا تھا اسے انگریز حکمرانوں سے نفرت تھی اور اس علاقے کے فرنگی بھی منگو کوچوان کو اکثر تنگ کیا کرتے تھے وہ اس کے ساتھ بہت تزلیل آمیز رویہ اکتیار کرتے تھے اور ہمیشہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے اسی لیے منگو کوچوان بھی ان سے سخت نفرت کرتا تھا ایک دن منگو کوچوان اپنے تانگے کی سواریوں کی گفتگو سن رہا تھا تانگے میں بیٹ موجود سواری جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے نفاظ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ جب یہ ایکٹ پہلی اپریل کو قائم ہوگا تو ہندوستان کے لوگ آزاد ہو جائیں گے منگو کوچوان نے جب یہ سنا تو اسے ایک فطری خوشی محسوس ہوئی اسے ایسے لگا کہ پہلی اپریل کو اس نئے آئین کا نفاظ ہو جائے گا اس قبر کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں اپنے اور اپنے ہم وطنوں کے لیے ایک خوشکوار انقلاب کا تصور پیدا ہونے لگا وہ اپنی تصوراتی خوشحالی میں سرشار ہو کر جلد از جلد یہ خبر اپنے ساتھی کوچوانوں کو سنانے کے لیے بے قرار تھا اور اس نے اپنے ساتھی کوچوانوں کو بھی یہ خبر بہت ہی فخر سے سنا دی کہ انشاءاللہ ہم پہلی اپریل کو آزاد ہو جائیں گے اور یہ انگریز اس ملک سے چلے جائیں گے ساتھی کوچوان یہ سن کر بہت حیران ہوئے لیکن کیونکہ انہیں منگو کوچوان کی تمام خبر کی سچائی کا معلوم تھا اسی لئے وہ اس بات پر بھی یقین کر لیتے ہیں آخر کار مارچ کی آخری تاریخ آن پہنچتی ہے اور منگو کوچوان کے تصور کے مطابق اگلے دن کا سورج منگو کوچوان کے لیے خوشی کی نوید لے کر تلو ہونے والا تھا وہ اگلے دن صبح ہی اپنے حسین تصورات میں گم اپنے تانگے پر شہر اور شہر والوں کی بدلی ہوئی کیفیات دیکھنے کے لیے نکل پڑتا ہے لیکن شہر کے کسی کوشے میں اور کسی چہرے پر اتمنان اور مسرد کا کوئی رنگ نظر نہیں آتا پھر منگو کوچوان کے ذہن میں بہرحال خوشکوار انقلاب کا خواب بدستور موجود ہے منگو کوچوان روزانہ کی طرح سباری تلاش کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہرا ہوتا ہے اور وہاں پر اسے ایک انگریز سباری آواز دے کر پکارتی ہے تو منگو کوچوان اس کے قریب جاتا ہے اور بہت ہی تزلیل آمیز لہجے میں پوچھتا ہے کہ آخرکار اس انگریز کو کہاں جانا ہے اس ایاش پسند انگریز کو تواعیفوں کے بازار میں پہنچنا تھا انگریز بھی منگو کوچوان کو پہچان لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ گزرشتہ موقع کی طرح وہ اس بار کرائے میں کوئی حجت تو نہیں کرے گا یعنی وہ کرائے میں کچھ گڑ بڑی تو نہیں کرے گا انگریز مسافر کا یہ رویہ دیکھ کر منگو کے جذبہ نفرت کو اور بھڑکا دیتا ہے وہ کرائے کی قریب اپنی چھڑی لے جا کر اسے یہ تاثر دینا جاتا ہے کہ اس وقت منگو کوچوان کے سامنے ایک فرنگی آقا موجود ہے کوئی معمولی مرد نہیں منگو کوچوان کو اب اپنے جذبات پر کابو نہیں رہتا اور وہ بے بھاؤ انگریز مسافر کی پٹائی شروع کر دیتا ہے روئیے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے آخر پولیس والے آ کر منگو کوچوان کو گرفتار کر لیتے ہیں لیکن تھانہ پہنچنے کے بعد بھی منگو کوچوان اپنے دفاع میں صرف نیا قانون یہی الفاظ دہراتا رہتا ہے اور جب تھانے والے اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر کار یہ نیا قانون ہے تو وہ نیا قانون کے بارے میں تھانے والے کو بتاتا ہے کہ نیا قانون میں ہمارا ملک ازاد ہو جانے والا تھا تو آپ لوگوں نے مجھے کیوں قید کر رکھا ہے تو اس پر تمام تھانے والے ہسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیا قانون وہ نہیں جو تم سمجھ بیٹے ہو نیا قانون صرف ایک اینڈیا ایکٹ ہے اس میں ہندوستان ازاد نہیں ہوا ہے تو شڈرنز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو نیا قانون سبق کا خلاصہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہو گا اور آپ نے اس سبق میں موجود تمام واقعات کو ذہنشی بھی کر لیا ہو گا اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو لازمی کر لیں کیونکہ اس سے related آپ کے پاس پیپر میں آ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی